السلام علیکم حاضر خزمت ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جناب آج ہم سیڑی کا مربل لگانے لگیں وہ بھی ون پیس میں اس کو کس طرح لگایا جاتا ہے کیا کیا سیٹنگ کی جاتی ہے تمام باتیں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے ویڈیو کے بالکل ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پہ یہ جناب اب ہم کام شروع کرتے ہیں پہلا ٹپا ہم نے لگا دیا تھا اس کے بعد اب ہم کیا کرنے لگیں ہم نے کرنا یہ ہے کہ بوڈ بچایا ہے اس کے ا اوپر ہم نے آرام سے اس پیس کو ٹکا دیا ہے اس پیس کو رکھنے کے بعد ہم سیڑ سے بھی ناپ لیں گے پہلے ہم اس کو ٹھوک لیتے ہیں آپ نے برابر رکھ کے اس کو ٹھوک نہ ہوتا ہے کوئی سیڑ اوپر نیچے نہ آئے اب ہم سیڑ ہیں اس کی ناپ لیتے ہیں آپ نے بھی سیم اسی طرح ہی کرنا ہے جب بھی آپ ریزر لگائیں آپ نے ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے آپ نے ٹپے سے آدھی انچ اندر کی سیڑ پہ ریزر کو کٹ کے لگا لینا ہوتا ہے آئیے ہم ہم اس ریزر کو کٹ لیتے ہیں اب ہم نے اس پر نشان لگا لیا گلنڈر کی مدد سے ہم اس کو آدھی انچ کٹنگ کر لیں گے کہ ہمارا ریزر ٹپے سے آدھی انچ اندر آئے اب ہم اس کے اوپر بونڈ لگا لیتے ہیں بونڈ لگانے کے بعد ہم اس کو فکس کر دیں گے ایک چیز کا اپنے خاص کیا رکھنا ہے جب ہمارا گولہ بھار کی سیڑ پہ نکلے ایک ان سے پونہ انچ آپ نے گولے کو بھار نکال کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اس میں خلط پیا ہے اگر آپ نے پیس رکھا آپ کو لگا کہ یہ آواز دے رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ اور نکالیں اس میں صحیح آپ بونڈ لگائیں یا سیمنڈ لگائیں دوبارہ اس کو پریشٹ کر دیں لیویل آپ نے ہر پیس کے اوپر ضرور رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ لیویل نہیں رکھیں گے تو ہماری سائٹنگ آؤٹ ہو جائے گی اس کے بعد سیڑی لگاتے وقت ہمیں ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ٹپہ بدگنیاں ہو تو اس کو ہم ری سیس کر لیں اب ہم نے اس ٹپے کو ری سیس کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو لگا دیں گے لگانا ہم نے کیسے آپ نے خاص خیار رکھنا ہے پڑھا تھا تو ہم اس پر گنیاں رکھ کے ریزر کو کاٹ لیتے ہیں گنیاں کے مدد سے اگر کو آدھا انچ کم رکھنا ہے تو اسی لئے ہم آدھا انچ ریزر کو کاٹ لیں گے ریزر ہوتا کیا ہے جو ٹپے کی نیچے والی سائٹ پر لگتا ہے اس کو ہم ریزر کہتے ہیں جو اوپر کی سائٹ لگتا ہے اس کو ہم ٹپا کہتے ہیں ہمارے نیو مستری ہیں جو ان کو نہیں پتا ان کی نولیج میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو میں لگا رہا ہوں اس کو ریزر کہتے ہیں جو اوپر کی سائٹ پر ہے اس کو ہم ٹپا کہتے ہیں اس کو ہم نے لگانا کیسے ہے کیونکہ ہمارا یہ چھوٹا نیچے سے ٹپا آئے گا تو ہم اس کی نیچے پیکنگ لگا دیں گے جب بھی آپ ریزر لگائیں اس طرح لگائیں تر مال رکھیں اب ہم نیچے کا ٹپا انشٹول کر دیں گے چٹ لگانے کے بعد ارام سے آپ نے اس کو ٹھوکنا ہے زیادہ نہ ٹھوکیں کیونکہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کینڈے کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ ٹپا لگائیں کینڈے کا آپ خاص خیار رکھیں پیکنگ آپ ضرور لگا دیا کریں کیونکہ جو ریزر ہے اوپر کی سائٹ پر مل کر آئے اس میں جھری نہ آئے اب ہمارا ایک کروس ٹپا تھا اس کروس ٹپے کی ہم سیٹنگ کر رہے ہیں آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم سیٹنگ کر رہے ہیں پہلے ہم اوپر سے کٹیں گے پھر ہم اس ٹپے کو کھڑا کر کے اس کی رگڑ کر لیں گے اس کو ہم رکھ کے اس کی سائٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں اس کی آؤٹ تو نہیں اب ہم اس کی نیچے بونڈ لگا دیں گے بونڈ لگانے کے بعد ہم اس کو انشٹول کر دیں گے دیکھیں ماشالہ کتنی صفائی سے یہ اپنی جگہ پہ آ گیا ہے اس کا ہم ریزر لگا لیتے ہیں پہلے والے ریزر ہم نے پہلے لگائے تھے اس کا ہم بعد میں لگائیں گے کیونکہ ہم نے ٹپے کے ساتھ اس کو فکس کرنا ہے اب اس کی نیچے والا ٹپا ایک اور کرا سے اس کی ہم سیٹنگ کرنے لگیں اس کو گلنڈر کے ذریعے ہم اس کو گنیا کر لیں گے کیونکہ ہم نے جو مال مانگایا تھا اس نے اپنی طرف سے گنیا کرے کیا تھا اب ہم اپنی طرح سے گنیا کریں گے اب ہم اس کو انشٹول کر لیتے ہیں انشٹول آپ نے کیسے کرنا ہے غور سے دیکھنا ہے آپ نے اس چیز کو ہم یہ ہماری جو ٹائل ہے اس سے ہم نے اس کو ملا لیا آرام آرام سے ہم اس کو ٹھوک لیں گے جو ریزر ہے اس کا تھوڑا بڑا ہے کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں لگانا ہے تو اس کو ہم نے گھس کے اس کے اوپر فکس کر دینا ہے آپ کے سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا ریزر بھی ہم یہاں لگا دیں گے نیچے کی سیڈ پہ پیکنگ لگاتے ہوئے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو میری لائک و چینل کو سسکرائب اور دوستوں کو ساتھ شیئر ضرور کریں اللہ حافظ